ایکسس ٹائمز کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے بھارت کی جنونی مودی سرکار نے تیسری عالمی جنگ کا تبل بجا دیا ہے کیسے ہندتواہ کی پالیسیوں کو دنیا بھر میں لاغو کرنے کی گھنونی منصوبہ بندی پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا گیا ہے ہمارے نئے آنے والے ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو فیس بوک اور واتس ایپ گروپس میں شیئر بھی کریں ناظرین 21 صدی کے ہٹلر بننے جا رہے ہیں مودی نے بھارت جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر پہنچا دیا ہے مودی سرکار کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے بہارتی وزیر اعظم نرندر مودی آر ایس ایس شیف سینہ کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے پورے جنوبی ایشیا کو ہندووں سے آباد کرنا چاہتی ہے اور بلکل اسرائیلی ایجنڈے کی طرح بھرے صغیر میں ہندووں کی آباد کاری کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے آر ایس ایس کے جنونی رہنماوں کا سلوگن ہی ہندوستان ہندووں کا ہے اس لیے بہارت میں دنیا بھر کے ہندووں کو رکھنے اور باقی تمام مذاہب کو نکالنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں ناظرین مودی سرکار نے اس ایجنڈے کے تحت کشمیر کی اہم ترین خصوصی حصیت قانونی شک 370 کو ہٹا کر ختم کر دی اس کے ساتھ ساتھ بہارت میں مہا ہندوستان کی بنیاد رکھنے کے لیے شہریت بل جسے کیب بھی کہا جاتا ہے اپنے حامیوں کی مدد سے منظور کر لیا ہے اس بھیل کی منظوری سے سب سے پہلے مسلمان متاثر ہوں گے لیکن اس کے بعد باری آنے والی ہے سکھوں کی اور پھر ایک ایک کر کے تمام مذاہب کے پیروکاروں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے خفیہ ترین ایجنڈے پر عمل کیا جائے گا جنونی ہندووں کے مطابق اس طرح ہندوستان ہندووں کا بن جائے گا یہ وہ خواب ہے جو مودی اور اس کے ہواری عرصہ سے دیکھ رہے ہیں مگر مودی سرکار کی یہ سب چالیں اسی کے خلاف ہو جائیں گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا بہارت کی ناجائز اولاد کہلائے جانے والے بنگلہ دیش اور بہارت میں شہریت بل کی وجہ سے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں بنگلہ دیش نے بہارت کو پہلی بار اس کی اوقات یاد کروا دی ہے اور ساتھ پاکستان سے رشتہ توڑنے کا دکھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سیری لنکا کے ساتھ مودی سرکار کے پہلے ہی تامل ٹائگرز کی وجہ سے انتہائی خراب تعلقات ہیں پاکستان جنویبی ایشیا کا چین کے بعد وہ واحد ملک ہے جو بہارت کو ہر طرح کی ٹکر دینے کے لیے ہمیشہ سینہ تان کر کھڑا ہے جبکہ چین کا اب بہارت سے کوئی معازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہندو طوا کی پالسیوں کو دنیا بھر میں لاغو کرنے کے لیے رس اپنا ایجنڈا لیے جا رہی ہے دنیا بھر کے سیاسی اور دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ نرینر مودی کے اس ایجنڈے کی وجہ سے دنیا تیسری عالمی جنگ کے دھانے پر پہنچ جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو ماہرین یہ بات سو فیصد درست کہہ رہے ہیں فروری میں جب پاکستان نے بھارت کے جہاز مار گرائے تھے اس کے بعد بھارت کے جنونی وزیر اعظم مودی اور اس کے ہواریوں نے پاکستان پر مزائل حملہ کرنے کی پوری منصوبہ بندی کر لی تھی یہی نہیں بلکہ روس اور چین نے پاکستان کو اس کی خفیہ معلومات بھی دے دی تھی پاکستان کے چار سے سات اہم ترین مقامات کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا مگر پھر پاکستان نے بھی اہم ترین قدم اٹھایا بھارت کے بارہ شہنوں کا نشانہ باندیا اور پھر دونوں ممالک نے اپنے دوست ممالک کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے حملے سے پہلے تمام پیغامات پہنچائے لیکن پھر بھارت جو کہ مزائل حملہ کرنے ہی والا تھا آخری موقع پر اسے پاکستان سے بھرپو جواب ملنے کی خبروں کے بعد یہ مزائل حملہ رکنا پڑا ناظرین یہی نہیں اسی رات ایٹمی کوٹ بھی ایکچینج ہوئے تھے ملٹری تربیت لینے والے افراد جانتے ہیں کہ کوٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کو جب ایکچینج کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پاکستان کی تمام اہم ترین ملٹری بیسس سے فیملیز کو خالی کروا لیا گیا جس کا اظہار وزیراعظم پاکستان نے پارلیمنٹ میں اپنی تقرین میں بھی کیا تھا یہ ہے ماہرین کا وہ تجزیہ جس کی بنیاد پر مودی سرکار اپنے ایجنڈے کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے مودی سرکار کسی بھی وقت ایسا کہا سکتی ہے کیونکہ پہلی بار بھارت کی حکومت ایک پاگل شخص کے ہاتھ آئی ہے جو مقصود ایجنڈے کو آخر تک پہچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے حالات اب بھی نہیں بدلے بھارت کے جنونی ہندو جن کا ماننا ہے کہ بھارت نہیں پورا برے صغیر ہندوستان بنے گا اور ہندوستان کا مطلب صرف اور صرف ہندووں کی سرزمین ہے یہ وہ منصوبہ ہے جو اسرائیل کی طرح جس کے تحت اسرائیل صرف یہودیوں کا ہے ناظرین نرندر مودی جو خود اس پور تشدد تنظیم آر ایس ایس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ امیت مشرہ ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی دراصل وزیر اعظم ہے مودی تو ایک مورا ہے مودی ہٹلر کی طرح ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے ایٹمی پروگرام کو بڑھاوا دے رہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس طرح ہٹلر بھی دھمکیاں دیا کرتا تھا یورپ نے اس پر توجہ نہیں دی اور پھر دوسری عالمی جنگ کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا مودی بھی اسی طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے جوہری دوڑ میں مودی کا ایجنڈا پاکستان کو دھمکیاں دینا ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں خون ریز جنگ کرنا ہے مودی سرکار کے نیچے بھارت نہائیت منظم انداز میں ہندو نسل پرستی کے ایجنڈی کی جانب بڑھ رہا ہے کشمیر پر غاسبانہ قبضے سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ کشمیر کے جاری محاصرے آسام میں بیس لاکھ مسلمانوں کی شہریت سے محرومی اور حراستی مراکز کی تعمیر سے گزرتا ہوا شہریت میں ترمیم کے بل تک آن پہنچا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں دیگر اقلیتوں پر مشتمل جتھوں کے تشدد کا سلسلہ بھی دراز ہو گیا ہے دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ قتل عام کا بازار گرم کرنے والے جرمن نازی نسل پرستوں کی خوشابندیں دنیا کو بالاخر دوسری عالمی جنگ میں جھونک دیا تھا مہودی کی جنونیت اور پاگل پن کا اندازہ کسی کو نہیں گجرات میں ہزاروں افراد کو قتل کروانے کے بعد اپنی ہی سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصر کروا کے مہودی سرکار اب ایسے ہی اقدامات کرنے جا رہی ہے جس میں بہارت میں پڑوسی ممالک سے جنگ کا ماحول بنانا اور ان علاقوں پر قبضے کے خواب دیکھنا عالمی دنیا کو بھی مدی کے تازہ ترین اقتماع سے تیسری عالمی جنگ کی بوہانے لگ گئی ہے خرمے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے اگاہ کرنے کے لیے کومنٹ بھی کریں